بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چکن سپرنگ رول اور شکن سموسا یہ میں اپنے ہی اسٹرائل میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو بنا کے کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں تقریباً ایک سے دو مہینے کے لیے اسی لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آئیے اس ریسیپی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بناتے ہیں سپرنگ رول میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ آئل کے لیے تھے پین میں آپ بھی اس میں اٹھ کروں گی بوائل اور شردڈ چکن چکن کو اچھے سے شرد کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک سپری فرائی کریں گے اور اب اس میں اٹھ کریں گے ویجٹیبلز ایک بنگو بھی ہے دو گاجر ہیں اور دو شملا مرچ ہیں یہ جولین کٹنگ میں میں نے کٹ کی ہیں اور ویجٹیبلز کو اچھے سے واش کرنا ہے پہلے میک شور کہ کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ ہو ایک سے دو منٹ تک سپری فرائی کرتے جائیں گے ویجٹیبلز کو ہم نے آورکوک نہیں کرنا تو اب اٹھ کریں گے اس میں نمک ڈیرھ چاہ کا چمچ آپ ہز بے جائکہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں کٹی لال مرچ چاہ گی ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ پاورڈر اٹھ کریں گے ایک چاہ کا چمچ ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اب اٹھ کریں گے اس میں سفید مرچ پاورڈر ایک چاہ کا چمچ سرکہ اٹھ کریں گے ایک خانی کا چمچ چلی ساس جائے گی ایک کھانے کا چمچ اگر آپ چاہیں تو اور اٹھ کر سکتے ہیں سرکہ ساس جائے گی ایک کھانے کا چمچ یہ بھی میں نے بھر کی اٹھ کی تھی چلی گارلک ساس اٹھ کریں گے ایک کھانے کا چمچ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور اب ویجٹیبلز کو دو سے تین میٹھے ہلو فلم پر سٹری فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے تو ہم اپنے رول تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے رول شیٹس ایک پرکٹ اور یہ میں نے میدے کی سلری بنای ہے پانچ چمچ میدہ اور پانی کو ڈیزولف کر کے یہ سلری بنای ہے تو اب میں آپ کو رول بنایے کا طریقہ بتا دیتی ہوں اس کے اندر کریں گے اس طرح سے بلکل آپ نے اسی سٹیل سے بنانے اور سایٹ پر اس طرح سے سلری کو لگانے اور بلکل آرام آرام سے اس کو رول کرتے جانے پھر اس سایٹ سے اٹھانے پھر اس سایٹ سے اور اس طرح سے رول کرنا ہے یہ بہت ایزی طریقہ ہے اور اس سے رول بھی شیف بھی بہت اچھی آتی ہے دیکھیں آپ کو ایک اور دفعہ بتا دیتی ہوں بلکل اس کو کورنر پر رکھنا ہے اور سلری لگانے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ریپ کرتے جانے اور ایک سایٹ سے اٹھانے دوسری سایٹ سے اور بلکل ٹائٹلی اس کو اس طرح سے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے رول بنے تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے رول بہت زبردست تیار ہوئے ہیں آپ اس کو ایک سے دو منز کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو فرائی نہیں کیا تھا میں جس اس کو فریز کروں گی تو اب ہم سموسی کے لیے میں بناتے ہیں سموسی کے لیے لیے میں نے تین کھانے کے چمچ اوائل اس میں اٹھ کیا میں نے آدھا چمچ ادورک لسن کا پیسٹ ایک سے دو منٹ تک ساوٹے کریں گے اور اس میں اٹھ کریں گے بولنٹ شردد چکن یہ بھی میں نے دو کپ لی ہیں چکن میں اور ریڈی میں نے لسن ادورک ڈال کے اس کو چھوٹے کرنا اچھ سے پھر اپنی چکن اٹھ کرنا ہے تھوڑا سا میں نے پانی ڈالے کیونکہ بولنٹ چکن چپکنے لگ جاتی بہت جلدی تو اس سے پانی دالنے سے زرہ سوفٹ رہے گی تو اب اس میں اٹھ کیا ہند نمک ایک چای کچ دھنیا پورڈر جائے گا ایک چای کچ کٹی لال میر چای چمچ حلدی پورڈر آدھا چای کچ زیرہ ایک چای کچ کالی میر پورڈر ایک چای کچ گرم مسالہ پورڈر ایک چای کچ چینی سولٹ آدھا چای کچ اگر نہیں اٹھ کرنا چاہتے تو نہ کریں لیکن اس سے ٹیش بہت مزے کا لگتا نمک مرچ آپ ہز بہت آئی کبھی اٹھ کر سکتے آدھ چیک کر لیجی گا اگر آپ کم لگ تو آپ اٹھ کر لیجی گا پانی ڈال لگی تاکہ چکن سخت نہ ہو پانی اٹھ کرنے سے نرم رہتی ہے اس کو لو فلم پر رکھیں دو سے تین منٹ کے لیے مرچ کریں اس میں باری کٹی مری مری سا سار مکس کرتے جائیں گے خلیم ہمارا بیلکل لو ہے اگر کریں اس میں فریش کٹا دھنیا دو کھانے چمچ دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو گیا تقریباً پانچ سے سار مینٹ جو ہے اس کو لگتے ہیں اور اس کا مسالہ بھی بلکل اچھے سے تیار ہو جاتا ہے تو اب اس کو بھی تھنڈا کر لیتے ہیں تو اب ہم سموسے تیار کر لیتے ہیں بیٹر تھنڈا ہو چکے ہمارا اور اب اس کی بھی میں نے سلری بنائی ہے بلکل میدے کی اور پانی کی جس طرح میں نے آپ کو سفرنگ رول کی بتائی تھی سیم اسی طرح تو اب ہم جو ہے اس موسا پٹی کو کھول لیں گے اور یہ دیکھئے بلکل اسی طرح سے آپ نے شیپ دینی ہے یہ میں نے کٹنگ بورڈ میں رکھا تھا تھا کہ ایزی لی آپ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھئے بلکل اس کو ٹائٹ لی پکڑنا ہے اور اس طرح سے چکن کو فل کرتے جانے یہ دیکھئے اور اب اس کے ہم سلری لگائیں گے بلکل کارنرز پہ یہ دیکھئے اسی طرح اور میک شور کہ سموسا جو ہے اچھی طرح ٹائٹ لی بند ہو جائے یہ دیکھئے ایک اور دفعہ آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے پہلے اس کورنر سے اٹھانے پھر ایسے کرنا ہے یہ بہت ایزی سا طریقہ ہے اور ویسے بھی اس چکن کے سموسے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے چکن کو فل کرنا ہے اور اب اسی طرح سے سلری لگانی ہے کارنرز پہ سلری نہ آپ نے زیادہ گاڑی بنانی ہے نہ زیادہ پتلی بلکل نارمل سی یہ دیکھئے سموسے جو ہے ہمارے بلکل ٹائٹ لی بند ہو چکے ہیں تو باقی کے بھی اس طرح سے بنا لیتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے سموسے بھی بہت مزے کے بند کے تیار ہوئے ہیں اس کو میں نے فرائی نہیں کیا میں جس اس کو ائر ٹائٹ میں بند کر کے فریز کروں گی تو آپ اس کو ایک سے دو مہینے بنا کے یوز کر سکتے ہیں اور پلیز میری ریسیپی کو ٹائٹ کریجے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریگا انشاءاللہ پھر حاضر رہوں گے اللہ حافظ